کئی دہائیوں سے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ملک میں سیاست مخالف پہیم جاری رکھی اور اب فوجی جرنیل اپنے ہی پیدا کردہ کرداروں کے نشانے پر آگئی ہیں سامیک وزیر اعظم عمران خان روائے کی سیاستدان نہیں ہے جو کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو سو جوتے کھانے کے بعد سمجھ آگئی ہے ڈھانے دھمکانے والے پرانے ہدکنڈے ناکام ہو چکے ہیں اور وہ تمام تجزیہات جن کے مطابق ریاست عمران خان کو سبق سکھانے جاری کی غلط ثابت ہوئے ہیں ڈیپ سٹیٹ کے اندر پیدا ہونے والی تقسیم اور تفاوت اس زلزلے کا مرکز ہے ان خیالت کا اظہار سینئر صحافی رضا رومی نے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں کیا رضا رومی کا مزید کہنا ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے مابین پیدا ہونی والا موجودہ بہران انتظامیہ اور عدلیہ کی باہمی چپ پلش اور سپریم کورٹ کے اندر جاری لڑائی کے نتیجے میں سامنے آنے والا موجودہ خلفشار مکمل طور پر غیر معمولی ہے یہ حقیقت ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مستدد کرنا دلس سمجھتی ہے ایک چیف جسٹس ہے جو عدالت کے سینئر ججو کی باتوں پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے اور اس پر روز بروز بگڑتی معاشی صورتحال اس گہری بدحالی کی علامتیں ہیں جو عمومی طور پر پاکستانی ریاست کے درپے ہیں اور اب ڈیپ سٹیٹ بھی اس سے محفوظ نظر نہیں آتی جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نئے مواقع اسی قسم کے بورانوں سے ہی جنم لیتے ہیں تاہم بے یقینی کی موجودہ صورتحال سے کوئی موقع بھی برامد ہوتا نظر نہیں آتا کیونکہ یہ محض اشرافیہ کے مابین اقتدار پر قبضے کی جنگ ہے اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں رضا رومی بتاتے ہیں کہ اپریل کے وست میں فوجی حکام کے ایک عالی اختیارتی وفد نے چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججس کو سیکیورٹی خطرات سے متعلق بریفنگ دی اور بتایا کہ پنجاب اسیملی کے انتخابات چودہ مئی کو کیوں نہیں کروائے جا سکتے اس کے بعد پچھلے ہی ہفتے کے دوران چیف جسٹس عمر عطابدیار اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے ذریعے معاملات سلجھانے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کو رپورٹ دینے کا حکم دیا یہ اقدام غیر معمولی ہے کیونکہ عدالتوں کی جانب سے سیاسی اداکاروں کو بنیادی مذاکرات کی ہدایت جاری کرنا نرم ارفاظ میں بھی بے قائدگی کی ایک مثال ہے یہی بات بینچ پر شامل اختلاف کرنے والے ججیس پہلے ہی اپنے فیصلوں میں کہہ چکے ہیں کہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود سلجھانے نہیں اور عدلیہ کو ان معاملات سے دور رہنے کی ضرورت ہے جہاں پنجابی انتخابات ابھی تک غیر یقینی کا شکار ہیں ایک اہم سوال جس پر سپریم کورٹ نے توجہ نہیں دی وہ یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ میں صوبائی انتخابات کے حوالے سے اتنی ہی فکر مند کیوں نہیں ہیں سپریم کورٹ نے جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے اٹھائے گئے ان سوالات کو بھی قابل غور نہیں سمجھا کہ صوبائی اسمبلیوں کو ان کی مدت سے پہلے کیوں تحلیل کیا گیا تھا اور کیا عدالتوں کو کسی ایسی سیاسی حکمت عملی پر عمل درامت کا ساتھ دینا چاہیے جس سے منتخاب حکومت کو اقتدار میں رکھنے کے عوامی حق پر منفی اثر پڑتا ہو انتخابات کے انعقاد کے لیے آئین کی طرف سے مقرر کردہ نوے دن کی میاد پہلے ہی گزر چکی ہے عدالت کی مداخلت اور پارلیمنٹ اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے اس پر رد عمل سے ایک اور خطرناک نظیر قائم ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ آئینی اصول اور ضرابط کو مسلحت کی بنا پر رد کیا جا سکتا ہے رضا رومی کے بقور اس سے قبل پارلیمنٹ کی ایک میڈیا کیمرو سے دور بریفنگ میں آرمی چیف نے سیکورٹی خدشات سے متعلق گفتگو کی تھی حکومت نے یہ کہہ کر اس موقع سے فوراں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ صبح انتخابات میں داخیر کی حکومتی فیصلے پر پارلیمنٹ اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے ان حرکتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات ہیں جو نئی فوجی قیادت کو فوری طور پر اٹھانے کی ضرورت ہے خاص طور پر ایسے وقت میں جب وزیر آزم عمران خان ان کی حتادیوں اور سویل سوسائٹی کے بعض ایسے حلقوں کی جانب سے جو عمران خان کے حمایتی ہیں فوج کے اداروں کو سکتی سے چیلنج کیا جا رہا ہے رضا رومی بتاتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ کی اسطلحہ عام طور پر انٹریجنس کے ایسے نظام کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو نظر نہ آتے ہوئے کام کرتا ہے جس کے پاس سیاستدانوں پالیشیوں اور تحریکوں کو بنانے یا ختم کرنے کے لیے بے پنہ طاقت ہوتی ہے لیکن دوہزار تیس میں ڈیپ سٹیٹ سے مراد محض روایتی آدھی مجرم نہیں ہے اس میں حاضر سروس اور ریٹائر فوجی افسران سیویلین اور فوجی انٹریجنس ادارے ریاست کی نگرانی میں پرورش پانے والے میڈیا پرسنز جو ہاتھوں سے نکل گئے اور بظاہر فیفت جرنیشن وارفیئر کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تربیت دیا گیا انفرمیشن انفرسٹیکچر شامل ہے مؤخر الزکر انفرسٹیکچر بھی رستہ بدل کر اب آزادہ نطور پر آپریٹ کر رہا ہے اور گزشتہ ایک سال میں اس پر قابو پانے کی تمام تر کوششیں بے سوت ثابت ہوئی ہیں پاکستان میں فیفت جرنیشن وارفیئر اب اپنی ہی بنانے والوں کے ہی گلے پڑ گئی ہے ریٹائیٹ فوجی افسران حاضر سرویس آرمی شیف کو لانتان کر رہے ہیں اور ڈیپ سٹیٹ تک رسائی کے حامی ماضی کے دفاعی تذیعہ کار ایک بیانیاں تشکیل دے رہے ہیں کہ فوج میں مختلف رینکس کے اہلکار عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے سے ناخوش ہیں اس پر مستداد یہ کہ عمران خان کے حامیوں کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر بیانات دیے جارہے ہیں میمز بنائی جارہی ہیں اور دو نمبر ویڈیوز جاری کی جارہی ہیں جن میں پاکستان کے سب سے مضبوط سمجھ جانی والے ادارے پر بھرپور غصے کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن پروپگنڈے کے ذریعے انتشار پیدا کرنے کا یہ سلسلہ محض پی ٹی آئی تک ہی محدود نہیں ہے حکمران اتحاد میں شامل رہنما بھی ججوں خود چیف جسٹس اور جرنیلو کی ایک منتقف فیرس کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں وہ ویلن سمجھتے ہیں رازارومی کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انتخابات کب ہوں گے یا عمران خان دوبار اقتدار میں آئیں گے یا نہیں خود پسند اور ایڈونچر کے شوقین چند جرنیلو کا تازہ ترین تجزیہ بری طرح نکام ہو چکا ہے اس افرہ تفری میں امید کی کرن فقط یہ ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو شاید احساس ہو گیا ہو کہ اسے پہلے ادارے کے اندر موجود گڑبر کو دور کرنی کی ضرورت ہے لیکن تیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے شکستہ حال معیشت اور تباہ شدہ سیاسی نظام فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ادارہ جاتی مفادات کی نسبت کہیں زیادہ بائی سے پریشانی ہیں پنجاب میں قبل از وقت انتخابات کا انکان نظر نہیں آ رہا درحقیقت اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دیتے پاکستان کی حکمران اشرافیہ انتشار میں مقتلہ ہے عدلیہ کے اندر دھڑے بندی ہے اور ڈیپ اسٹیٹ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہے حکومت چاہتی ہے کہ انتخابات تو ہوں جب نئے چیف جسٹس عوضے پر براجمان ہو چکے ہوں عمران خان اور طاقتور حلقوں میں ان کی پشت پناہی کرنے والے اناثر جلد انتخابات کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ عمران خان جلد سے جلد حکومت میں آ سکے موجودہ حالات میں فوجی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اس کی کچھ حدود ہیں اس رسطہ کشیب سے مقتصر مدت میں یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ پرویز مشرف کے دور کے بعد شروع ہائبر جمہوریت کا تجربہ اپنے اختتام کو پہنچے گا انتخابات کی انعقاد کے لیے ریاست کے مختلف اداروں اور سیاسی جماعتوں کے مابین اتفاق کرائے ہونا ضروری ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ٹیکنو کریٹس پر مشتمل طویل مدتی نگران حکومت ایک آپشن کے طور پر لمبے عرصے سے زیر غور ہے نظام کا یوں بینہ کسی بڑے دھماکے کے منہدیم ہو جانے سے جو صورتحال پیدا ہوگی وہ ایک مکمل فوجی قبضے کی نزبت آسانی کے ساتھ سبھاری جا سکے گی کیا سیاستدان نوشتے دیوار پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا